اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ویڈیو ہے ویڈیو بنانے کی موڈ میں نہیں تھا لیکن بہت زیادہ پوسٹ میں لیکن کہ اب بھی میں ڈیوٹی میں ہوں کل شام سے میرا ڈیوٹی سٹارٹ ہوئی ابھی صبح ہونے والے صبح بس ہو گئی ہے ساتھ بجے ہو گئی ہے تو یہ ویڈیو اس لئے میں بنا رہا ہوں کیونکہ سٹورنٹس کو ابھی غلط گائیٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان سے جو کمپین چلایا جاتا ہے سٹورنٹس کے لیے کہ ہم نکلیں گے اور ہم وہ کریں گا وہ کریں گے لیکن یہ بات کان کول کی سن لیں کہ یہ کمپین پاکستان سے چلایا جاتا ہے یہ بشکیق میں بیٹھ کے کوئی بھی کمپین نہیں چلا رہا میں سٹورنٹس سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ کبھی بھی اس طرح یہ نہ سوچیں کہ آپ جائیں اور پاکستان ایم بیسی کی سامنے احتجاج کریں حجوم بنائیں اور وہ کیا کہتے ہیں یوریز بنائیں وہ لوگ خود کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان ایم بیسی جائیں جس کا بھی جو کوئی بھی مسئلہ ہو پاکستان ایم بیسی جائیں ایم بیسیڈر صاحب سے مل کر یہ بات حل کریں یہ جو پوست چلایا جا رہا ہے یہ جو سٹورنٹس کو رغلائے چا رہا ہے کہ آپ یہ کرو اس سے آپ لوگ کو نقصان ہے میں انہوں سے تمام انتظامیاں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سٹورنٹس کو سمجھائیں کہ ایسے غلط حرکت نہ کریں جو کمپینٹ چلایا جاتا ہے یہ پاکستان سے چلایا جاتا ہے میں نے اس طرح کئی سینئرز دیکھ سٹورنٹس انہوں نے اس طرح کہا کہ میں ادھر سٹورنٹس کو بتائیں گے انہوں نے نکلیں گے حالانکہ ان نقصان سٹورنٹس ہی کو ہیں آپ لوگ اس چیز کا پتا نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے بھی اس طرح ایک کمپینٹ چلا پاکستان سے جو گریجویٹ ہوئی تھے پاکستان آئی تھے وہ کرگز لوگوں کو گالیا دیتے تھے کرگز لوگ وہاں پاکستانی اس طرح مشکلات کا سامنہ بنا رہے تھے مشکلات بنا رہے تھے ان کے لئے زیادہ تر کمپینٹ جو ہے وہ پاکستان سے چلایا جاتے ہیں سٹورنٹس میں ریکویسٹ ہے کہ ان اس جالسازی میں ناپن سے اپنے تعلیم پر فوکس کریں اور جو کوئی بھی مسئلہ ہو ایم بیسی جائے کے اندر ہی حل کیا کریں یہ نہیں کہ آپ لوگ جائے اور وہاں پاکستان ایم بیسی کے سامنے احتجاج کریں اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط کر رہے کیونکہ مجھے پتہ ہے یہاں پر اب بھی کچھ سٹورنٹ اس طرح ہے جو وہاں پر ٹیکسی ڈرائورز کو بتاتے ہیں کہ وہاں آ جاؤ اور پھر وہاں ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستان میں ہیں اب بھی اس طرح بہت زیادہ میں سٹورنٹ دیکھیں کہ پولیس کو تنگ کرتے ہیں تو کینلی آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کیسے چیز میں احتیاط کیا کریں آپ لوگوں کو پھر کہتا ہوں کہ پنسائے جا رہے ہیں جو کوئی بھی آپ کو احتجاج کا کہیں احتجاج بالکل نہ کیا کریں ہاں کہا کرنے پاکستان آئیں ادھر کرگز ایم بیسی کی سامنی کریں کہ آپ کی کنٹری میں ہمارے ساتھ اس طرح ہوتا ہے لیکن کرگز میں کبھی بھی احتجاج کا نہ سوچیں کیونکہ آپ کی بدنائی میں اور ساتھ ساتھ پاکستان ایم بیسی کی بدنائی میں پورے ملک کی بدنائی میں ہے ادھر احتجاج وغیرہ سے کچھ نہیں ہوگا الٹا آپ ہی کون اقصان ہے اور اینورسٹی سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے سٹونٹس کو سمجھائیں کہ پاکستان سے یہ کمپینٹ چلائے جاتا ہے دعاوں میں اترکے گا اللہ حافظ